اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے سمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ہماری کافزتہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کس ہماری ویڈیو کو ٹاپک یہ ہے کہ جنورسٹی کی طرف سے سال دوہزار تیز کی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے جس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا نیوز یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کے اکثر جو طالب علم ہیں ان کے مائنڈ میں صرف اور صرف ایک ہی کوئیسٹن بیٹھا ہوا ہے میں جب کومنٹس کھولتا ہوں کومنٹس کے اندر بھی یہی سوال ہوتا ہے وارٹس ایپ کھولتا ہوں وارٹس کے اپ پیو پر بھی یہی سوال ہوتا ہے دیگر سوشل میڈیا پلیٹس وارٹس کے اوپر بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمارا بی اے بی کوم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم علامہ اقبال اوپن جنورسٹی میں نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن جنورسٹی کی پولیسیز کو مندے نظر رکھتے ہوئے ایچی سی کو دیکھتے ہوئے آپ آگے کون کون سے ڈگری کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتاتا ہوں سب سے پہلی اور سب سے بیتر اور سب سے مفید جو ڈگری آپ کریں گے بی اے بی کوم کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ہوگی بی اے کی ڈگری بی اے چار سالہ کی نہیں ہوگی بی اے دو سال آپ کرنے پڑیں گے ڈگری آپ کو بی اے چار سال پہ ملے گی لیکن لگانے آپ کو دو سال پڑیں گے اس کے لئے سیکنڈ جو ڈگری آپ کریں گے وہ ہے بی اے دو کوئنٹ فائیویر جو کہ ٹیچنگ کے حوالے سے کی جاتی ہے لیکن میں آپ کو پرسنل یہی پریفر کروں گا کہ آپ بی ایڈ نہ کریں آپ سب سے پہلے بی ایس کریں اس کے لئے تیسری ڈگری جس کے حوالے سے کنفرمیشن نہیں ہے کچھ ریومر نیوز تھیں کہ ایم ایم ایسی کو دوبارہ اوپن کر دیا جائے گا لیکن ایچی سی کی طرف سے نوٹفیکیشن آیا تھا کہ مزید کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گا تو یہ دو ڈگریز ہیں یہ تو کنفرم ہی ہے کہ علامہ اکپال اوپن جسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے تو جنہوں بھی گریجویشن کمپلیٹ کی ہوگی وہ انشاءاللہ مارچ کے مہینے کے اندر بی ایس کندر ایڈمیشن لے گا ابھی بی ایس کندر کیس طرح ایڈمیشن ہوگا کیا تفصیلات ہوگی وہ ساری انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینک پر مل جائے گی فرحال تک آپ نے یہی خبر کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ایک ریجویشن کرنے کے بعد آپ نے بی ایس کرنا ہے وہ بھی دو سال والا تو امید ایڈمیشن آپ کو اچھے لے گی ہوگی اپڈیٹ آپ کو اچھے لے گی ہوگی منصرہ کے لیوڈی کے اندر تب تک کے لیے مجھن تیجی کا اجازت اللہ حافظ